یاد رکھنا یہ اول اور آخر یہ دو زدے ہیں ایک ہی بندہ جس اعتبار سے اول ہوگا نا اس اعتبار سے آخر نہیں ہو سکتا مثلا جو بندہ آج مسجد میں سب سے پہلے داخل ہوا وہ کیا بنا اول اور جو بندہ سب سے آخر میں داخل ہوگا وہ کیا ہوگا آخر یہ نہیں ہو سکتا جو سب سے پہلے آیا وہ اول بھی ہو آخر بھی ہو لیکن اگر جہت بدل جائے جہت بدل جائے تو ایک ہی بندہ اول بھی ہو جاتا آخر بھی ہو جاتا ہے مثلا ایک بندہ آیا مسجد میں سب سے آخر آنکہ بیٹھ گیا جہاں جب میں نے چندے کا اعلان کیا سب سے پہلے کھڑا ہو گئے اب وہ اول بھی ہے آخر بھی ہے اول کس اعتبار سے ہے چندہ دینے کے اعتبار سے اور آخر کس اعتبار سے ہے آنے کے اعتبار سے جب جہت بدل جائے تو اول بھی ہو جاتا ہے وہی بندہ آخر بھی ہو جاتا ہے میں تقریروں پر جاتا ہوں کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ میری سب سے پہلے تقریر ہو جاتی کئی جگہ ایسے ہوتا ہے کہ میری سب سے آخر میں تقریر ہوتی ہے لیکن ایک ہی جلسے میں میں پہلا اور آخری مقرر نہیں ہوتا یا تو اکیلی تقریر انہوں نے پھر جو مرضی کہی جاؤ اگر کئی اور ہوں تو جو پہلے تقریر کرے گا وہ اول المقررین اور جو آخر میں تقریر کرے گا وہ آخر اگر جگہ بدل جائے تو وہی بندہ اول بھی ہو سکتا ہے یعنی اس جلسے میں اول اس جلسے میں آخر تو ایک ہی اعتبار سے سرکار اول آخر نہیں ہے لیکن اگر جہد بدل جائے تو سرکار اول بھی ہیں آخر بھی ہیں کائنات کا افتتاق کرنے میں سرکار کیا ہیں اول اور نبوت ملنے میں سرکار آخر اچھا پھر یہ جہان ہیں دو اور بھی جہان ہیں لیکن میں صرف دو جہانوں کی بات کروں دیکھو نا جلسہ بدل جائے تو وہی بندہ ایک جلسے میں اول ایک جلسے میں آخر وہی بندہ اول آخر ہو گیا اب جہان ہیں دو ایک ہے یہ جہان یہ عالمِ اجساد اس میں نبوت ملنے کے اعتبار سے جنابِ آدم اول اور سرکار آخر لیکن اگر جہان بدل جائے عالمِ اروا وہاں تھے ہی سرکار وہاں اول کہلو جو مرنی کہلو اس میں کیا جوڑا ہے جہد بدل جائے تو اول بھی ہو جاتا ہے بندہ جہد بدل جائے وہی بندہ دوسری جگہ پر آخر بھی ہو جاتا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر انہی سے عالم کی ابتداء ہے یہی رسولوں کی انتہا ہے انہی سے عالم کی ابتداء ہے یہی رسولوں کی انتہا ہے وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر امی سے عالم کی ابتداء ہے یہی رسولوں کی انتہا ہے موسیقی موسیقی موسیقی